علاقے کھپروں میں گورنمنٹ پرائمری سکول عبداللہ نوڑی کی امارت مخدوش ہونے کی وجہ سے دو سو سے زائد بچے درخت کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں طلبہ اور اساتذہ نے دختل اول مریم نواز سکول کی امارت فراہم کرنے کی اپیل کی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی کی اس ریپورٹ میں حکومت سندھ نے انیس سو ستاسی میں کھپروں کے گاؤں عبداللہ نوہیری میں سرکاری پرائمری سکول تو قائم کر دیا لیکن اس کے بعد سکول پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اب اسکول کی امارت زبور حالی کا شکار ہو چکی ہے حکومتی ادم توجہی نے بلاخر دو سو تیرہ زیر تعلیم بچوں کو اسکول کی امارت سے نکال کر درخت کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے ان بچوں نے دفتر اول مریم نواز سے سکول کی امارت فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ہم مریم نواز سے ریکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بلڈنگ دی جائے ہمیں پانی کو سولت دی جائے ہمیں جنکلیوں بڑھے ہیں کبھی گرمی میں کبھی سردی میں ہماری مریم نواز سے یہ مطلبہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ اور پانی کو دیا جائے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہمیں مریم نواز سے گزار چکے ہمیں بلڈنگ دے دو سو تیرہ بچوں کے لیے صرف دو اساتذہ مقرر کیے گئے ہیں جو نہ کافی ہیں اساتذہ بھی مریم نواز کی مدد کے منتظر ہیں دوئی ٹیچر ہے گورنمنٹ کا کوئی گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ سیسلٹی نہیں ہے ہم مریم نواز کو عرض کہتے ہیں ہمارے سکول کو بلڈنگ دے حکومت سندھ کی کارکردگی سے مایوز بچوں اساتذہ اور علاقہ مکہینوں کو امید ہے کہ مریم نواز انہیں اسکول کی عمارت فراہم کریں گی اور بچے سکول سے علم حاصل کر سکیں گے